بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا یہ بخشش کا ایک بہانہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص توفے رکھے ہیں کہ جو قلق قیامت کی دن اللہ رب العزت جن کا اظہار فرمائیں گے اور حضور کی امت کو معاف کر دیں گے کسی نے مزید وضاحت پوچھی تو فرمانے لگے بھئی عدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت والے دن ایک بندے کو فرشت دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں اللہ پاک پوچھیں گے کہاں لے کے جا رہے ہیں میرے بندے کو یا اللہ جی یہ بہت ہی بنہگا رہے بہت ہی خطاکار رہے اس کو ہم دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں اچھا دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں ابھی نہ لے کے جاؤ کیوں یا اللہ اس بندے کے پاس اس بندے کے لیے میرے پاس ایک لے کی ہے اس کو میرے پاس لاؤ اب وہ پندہ لائے جائے گا اللہ پاک کہ حضور پیش ہوگا اللہ پاک فرمائیں کہ بتاؤں کوئی میرے لئے کچھ کیا تھا یا اللہ جی کچھ نہیں ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے نافرمانیوں میں گزاری ہے ساری زندگی آپ کے حکم ان کی کوئی پرواہ نہیں کی اللہ پاک فرمائیں کہ ٹھیک ہے لیکن تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے یا اللہ جی وہ کونسی فرمائیں وہ رمضان کی سہری یاد کرو تم اٹھے تھے کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں تھا کوئی تمہاری ویڈیو بنانے والا کوئی نہیں تھا کوئی تصویر لینے والا نہیں تھا کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں تھا تنہا بس تم تھے اور میری ذات تھی تم نے میرے سامنے ایک سجدہ کیا تھا میری رضا کے لئے اور اس سجدے میں تیری آنکھ میں میرے خوف کی وجہ سے ایک آنسوں آ گیا تھا جب اس آنسوں کی وجہ سے تمہیں معاف کرتے ہیں مروایوں اور دوستو یہ جو رمضان مبارک ہے یہ اللہ نے اپنی امت کے اپنے محبوب کی امت کے لیے بخشش کا سماعہ دکھائے اس کی ایک ہی گڑی ایک ہی لحظہ اگر بندہ اللہ کی طرف آنا چاہے تو وہ ایک سفر جو ساروں میں بندہ نہیں تیہ کر سکتا وہ ایک لحظہ میں کر سکتا ہے لیکن کوئی آئے تو سیئی نا کوئی اس رمضان کے سامنے دام پھیلائے تو سیئی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک اور بندہ آئے گا اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوگا اللہ باقی پوچھے نہیں بتاؤ میری جی کیا لائے ہو کہ اللہ جی کچھ بھی نہیں دیکھتا ہوں پیشے زدگی کی کتاب کا ایک ایک ورد کھالی ہے اللہ باقی اس بندے سے بھی فرمائیں گے روزہ رکھا تھا روزہ کی حالت میں تو بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کر رہا تھا اپنی طبیعت خراب تھی لیکن تو نے راستے میں جاتے ہوئے ایک کانٹیدان جاڑی اٹھا دی تھی ایک عید کا روڑا اٹھا دی جاتا کیوں؟ اس لیے اللہ کی مخلوق یہاں سے گزر رہی ہے کوئی گوڑا گزرے گا کوئی نبینا گزرے گا کوئی بچہ گزرے گا کہیں اس روڑے کے ساتھ جکرانا جائے کہیں اس جاڑی کے ساتھ اٹھنا جائے اور میں وہ جو نے خاص ہمارے لئے ایک عمل کیا تھا جاؤ اس کی وجہ سے مار کرتے تو میں بھائیوں اور دوستو رب کی لحمت تو بانے نوٹ دی ہے نا لیکن ہم کمزور ہیں بنگارے خطاکارے اب سارے کے سارے بہانے اللہ رب کی عزت میں ہمارے لئے رکھیں کاش ہم اس میں صرف ایک چیز درست کرنے صرف ایک چیز وہ کہہ نیت ہے کیا ہے؟ نیت ہے جیسے روزے میں ہم روزہ رکھتے گھر میں اکیلے ہوتے ہم پاڈی نہیں پیتے ہم کوئی چیز کھاتے نہیں ہے کوئی چیز غلط دیکھتے نہیں ہے دل پہ کوئی غلط خیال آئے فورا جاتے دیکھتے تھے کیوں؟ میں نے روزہ رکھا ہے حتیٰ کہ غزو کرنے ہوتے شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے موں میں پانی چلا جاتا ہے اس کو بھی باہر نکال دیتے کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے ساتھ بیٹھنے والا موضوع کرنے والا بھی نہیں دیکھنا یہ جو احساس ہے یہ ہماری نیتیں درست کرنے کے لیے آیا ہے اور جس بندے کی نیت درست ہو جاتی ہے میرے اور آپ کے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرمائے وہ ایک خجور یا چھوارہ کیا؟ ایک خجور یا چھوارہ فرمائے اللہ کی رضا کے لیے خرص کرتا ہے فرمائے جس طرح تم گروں میں بچیرے پاتے ہونا میرے غلاموں اللہ اس نیکی کو اس خجور کو چھوارے کو پاتے ہیں کل قیامت کے دن یہ بندہ آئے گا اور پہاڑ جتنا اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا تو اس لیے اپنی نیت جو بھولے بار بار روزے کی حالت میں اپنے دھیان تل کی طرف کہنے کہ ساری کھائنات سے میں اوجر ہو سکتا ہوں اپنے لب سے نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہے اللہ اللہ جس وقت یہ دھیان بار بار کرے گے پھر آپ دیکھئے آپ کو نماز کی بھی لذت آئے گی پھر روزے کی بھی ایک خوشی محسوس ہوگی اور آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اور جس وقت ایمان بڑھتا چلا جائے گا جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا کتنا اخلاص زیادہ ہوگا اور اخلاص سے ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا ہوا اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہو جاتا ہے جو کئی کئی دنوں کی نفری کے بعد تو اور راتوں کی نفری کے بعد تو اسے بڑھ جاتا ہے تو دعا کے لئے داخل فرقیزت یہ جو رمزان آیا ہے بخشش کا بہانہ اللہ اس کے ہمیں زیادہ سے زیادہ بخشش کے بہانے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن اللہ ہمارے کسی نہ کسی ایک